اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میز بان سمیرہ خان آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے آپ کے اپنے چینل اسکی ایم نائنٹی ون نیوز پر آئیے نظر دالتے ہیں آج کی ہم خبروں پر کانپور کے خبرستان میں نایاب گد دیکھنے عوام کا حجوم جیہا ناظرین انتر پردیش کے کانپور شہر کے کننل گنج عیدگا کے خبرستان میں مخامی لوگوں نے ایک نایاب ہمالیا نایاب گد پکڑ لیا مخامی لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں یہ گد تقریباً ایک ہفتے سے موجود ہیں ہم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے پھر آخر کار جب وہ نیچے آیا تو ہم نے اسے پکڑ لیا انہوں نے بتایا کہ اس گد کو پکڑنے کے فوراں بعد محکم جنگلات کے حوالے کر دیا گیا ہے اس نایاب گد کی ویڈیو سوشل ویڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں کچھ لوگوں کو اس گد کے پروں کو پکڑ کر کائمرے کے سامنے دکھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس گد کے پروں کی لمبائی تقریباً پانچ فٹ بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ نایاب پرندے کی ایک چھلک دیکھرے کے لیے اس کے ساتھ تصویر لینے کے لیے بہت بڑی تیداد میں عوام جمع ہو رہے ہیں محکم جنگلات کی ٹیم گد کو کانپور کے چڑیا گھر لے گئی جہاں اسے خر نتینہ میں رکھ دیا گیا محکم جنگلات کی ٹیم نے یہ بھی جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اتنی نایاب نسل کا گد کہاں سے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ گد نایاب ہمالیہ نسل سے تعلق رکھتا ہے بتایا گیا ہے کہ اس گد کے ساتھ ایک جوڑا تھا لیکن وہ اڑ گیا کانپور کے ڈی ایف اور شردہ یادف کے مطابق گد کو چڑیا گھر کے ہسپٹل میں پندرہ دنوں کے لیے خر نتینہ میں رکھا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس گد کا وزن آٹھ کلو ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائنے جھانگیر کی یہ خاص رپورٹ میں اس کے مزید تفصیلات اسکی ایم نائنٹی پن نیوز کے ایڈیٹر انچیف اشتیاق احمد کے ساتھ ہر اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل اسکی ایم نائنٹی پن نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرکرام اور ٹویٹر پر فالو کریں